جون کا مہینہ آ گیا ہے یعنی مونسون ممبئی میں بہت جلد ہی دستک دے گا لیکن مونسون کی بات سنتے ہی ممبئی واسیوں کی دھک دھک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کیا اس بار ممبئی مونسون ریڈی ہے ہمارے ساتھ ایم ایم آڈی اے کمیشنر ایس وی آر سن نواز جی موجود ہیں یہ ہر سال بڑا سوال رہتا ہے اور اس بار کیونکہ ممبئی میں ایم ایم آڈی اے کے الگ الگ پروجیکٹس کا پورا جال بچھا ہوا ہے تو آپ سے ہی پوچھنا بنتا ہے کیا ممبئی مونسون کے لئے تیار ہے سر ممبئی مونسون کے لئے تیار ہے اور ہمارا جال بچھا ہوا ہے اپنا جو لنکنگ روڈ ہے نیو لنکنگ روڈ ہے ویسٹن ایکسپریس سائیوے پہ ہے ادھر کھڑے ہو گئے رہے تھے وہ سب ہم نے ابھی پورا کر کے ہینڈ اور بھی کر دیا ابھی ہم سے کو سمیرلی کافی پروجیکٹس ہے فر ایکزامپل میں بتا دوں آپ کو اسٹرن سبب ملے کے ہیں آپ دیکھیں تو کوپری کا بریٹس تھا ادھر کام چل رہا تھا ادھر ٹرافک جام ہوتا تھا پانی رہتا تھا اور اپنا جو چھڑانگر کا بریٹس تھا وہ پورا کر دیا تھا اور کافی کامیں پورا ہو گئے ہیں سو اسی لئے لاسٹیر سے بہتر ہے اور دوسرا ہم نے ایکچولی ادھر دوسرا ویوستہ بھی مونسون کے بارے میں اس سال بھی پھر بھی کیا ہے ہم نے اس کے بارے میں آپ پوچھا تو میں بتا سکتا ہے اب مجھے یہ بتائیے یہ پوری جو شکایتیں آنے والی ہیں اس کا فالو اپ ایکشن لینے کے لیے آپ نے جو کنٹرول روم بنا دیا ہے یہ کس طریقے سے فنکشن کرنے والا ہے ہم نے ایک کنٹرول روم بنایا ہمارا پروجیکٹس کے لیے سمیت ہیں اور دوسرا اسی لئے اس کا دوسرا بھی ایک اپجیکٹیو ہے کہ بی ام سی کا جو کنٹرول روم ہے پورا سٹی کا رہتا ہے ان سے کوارڈنیٹ کرنے کے لیے ڈیلی بیسیس پہ آورلی بیسیس پہ سو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ادھر ٹونٹی فور بی سیون رہے گا اس کا نمبر بھی ہم نے سرکولیٹ کیا ہے سو اور آپ کے پاس بھی دیا ہے ٹونٹی فور سیون رات میں بھی اگر کوئی سیٹزن فون لگاتا ہے تو اٹھایا جائے گا وہ فون کو دو تین بجے بھی آچانک فون آئے تو آپ کو ریسپانس ضرور ملے گا ہم نے ہر سال کیا لاسٹیر بھی کیا تھا اور اس میں آئیسا اس بار لاسٹیر سے بھی یہ بھی انتظام کرنے کا شروع کیا کہ ادھر ہمارا پروجیکٹ کا سائٹینجر کا سب ہی نمبر سو در رہیں گے وہ بہت ضروری ہے کہ کوئی نگری کوئی کسی کا آدمی کا آم آدمی کا کوئی کمپلینٹ آ گیا فر ایکزامپل لیٹر سے کہ ویسٹن ایکس پر سایو پر کچھ ایسیو آ گیا وہ فون کرے گا یہ نمبر پر وہ ادھر سے بھی کسی کو کانٹک کرنے کے لئے کمیونکیشن کی ویوستہ چاہیے سو پھر ہم نے پھر ڈیریکٹلی سائٹینجر کا نمبر ادھر دے دیا وہ سائٹینجر کو ڈیریکٹ چلا جائے گا نمبر اس کا آٹینڈنٹ ہوگا یعنی آپ کی حد میں سر اگر پوٹھوز کی پرابلم آتی ہے ٹرافک کی پرابلم آتی ہے کہیں پیڑ گر جاتا ہے وارٹر لاغگنگ ہوتا ہے تو وہ ایڈرس کیا جائے گا ایڈرس کیا جائے گا اور رگولر پیڑ کا پرابلم ہے تو بی ایم سی کرتی ہے پروجیکٹ کے وجہ سے تو ہم ضرور کریں گے اور دوسرا کیا ہے ہمارا اور بی ایم سی کا ضردار کوارڈنیشن ہے ہمیشہ اور اس سال بھی رہے گا اور ان کا مدد ہم لیں گے اور انہوں نے کچھ بتا ہے تو ہم بھی کریں گے باقی آپ کی ایجنسیز بھی ہیں ایم سار ڈی سی بھی ہے پی ڈی 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 کرنا سکے بھی ہے کوارڈینشن ہے ہی نے دوسرا کیا ہے کہ اسے کچھ ڈی 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 اس کی ڈی 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 یا سی موسیقی اور سی موسیقی نے کچھ گنجائش دی کچھ پرولم نہیں ہے آپ کے حد میں جو ایری آتے ہیں جہاں پر ہم واتر لاؤگیگ دیکھتے ہیں وہاں پر کس طریقے سے یہ مینجمنٹ کیا جائے گا جو اس سروم آٹر سے کنیکٹڈ نہیں ہے کیا کیا فر ایکزامپل میں بتاتا ہوں اپنا جو ویسٹر ایکس پر سائے پہ ہم نے جو امیتر لائن سیون کا کام کیا ادھر واتر لائنگ ہمیشہ ہوتا تھا ہم نے کیا کیا ان کو ایکچولی نیا لائن بھی لے کر دیا اس کو پورا ایراؤنڈ بارہ پندرہ کلومیٹر کا جو ویسٹر ایکس پر سائے پہ میتر کا کام جو ہے نا ادھر ایکچی نیا یہ کر کے پھر ہم نے بی ایم سی کو ہنڈور بھی کر دیا سیمرلی لنکنگ روڈ پہ بھی جہاں جہاں منسون کا پرولم آتا ہے اس کا بھی ہم نے کام کر دیا اور کدھر بھی پرولم تو نہیں آنا چاہے اور یہ بھی ایشو کیا ہم نے کہ جہاں پر وہ مٹی رہتی ہے کنسٹرکشن کی وہ چوبیس گھنٹے کے اندر بٹھانا چاہے وہ بھی انسٹرکشن کر دیا مجھے لگتا ہے کہ اس بار تو سی کمپلینٹ تو رہیں گے بکاز ایسا نہیں کہ کمپلینٹ نہیں ہوتا ہے کا کام چل رہا ہے ہمارا لیکن کمپلینٹ تو ترنت سے ترنت ہم اس کو سلٹا لیں گے اور اٹینڈ کریں گے اتنا تو وعدہ کر سکتا ہوں اب کیونکہ کام اتنے زیادہ چل رہا ہے انفرسٹرکچر پروجیکٹس اتنے وائیڈ سکیل میں چل رہے ہیں ممبئی میں تو سیفٹی گائیڈ لائنز کا پالن کیا جائے تمام کونٹیکٹرز وغیرہ کو ان کو آپ نے کیا گائیڈ لائنز ایشو کری ہیں ہم نے سپیسیفک گائیڈ لائنز سیفٹی کے بارے میں میں نے دو گائیڈ لائنز ایشو کیا دو سرکولرز کی سیفٹی کے بارے میں یہ پہلے میں نے جب وہ ایک سال پہلے ایشو کیا تھا اور چھے میں نے کے بعد اور ایک ایشو کیا کی کچھ ایکسینٹ ہو گیا تو ترنت کائیسا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور کس کا ریسپونسیبیلٹی کیا ہے کیسا ہے وہ جنرل ہم نے بولنے کا ہے کہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ کرلے گا ایسا نہیں ہے میرا آخری سوال ہے مہاراشتر کے ملکی منتری ایکنات شندے اس بار ویری پرو ایکٹیو موڈ میں نجر آ دیں انہوں نے بولا ہے کہ اگر کہیں بھی لگا کہ خامیاں ہو رہی ہیں تو اوفیشلز ویل آلسو فیس دا برنٹ تو آپ ادھیکاری لوگ کیا پریشر میں ہیں اس بار نہیں نہیں پریشر کچھ نہیں یہ تو ہمارا کام ہے ہم کریں گے اور سٹاف بھی اچھا ہے ہم کار کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پریشر بھی رہنا چاہیے تھوڑا بہت در دو ضروری ہے اور اتنا پریشر کچھ لگتا نہیں مجھے یہ تو روٹین کام ہے اور لیکن روٹین نہیں لے جائے گا بہت سورے سیریس لی لے کے ہم لوگ کام کریں گے اور پورا اس کا سائیوگ ہم لیں گے بی ایم سی کو سائیوگ دیں گے اب سیڈیجنز کا سبھی کمپلینٹس ہم لوگ جلد سے جلد ویتن ٹائم ہم لوگ اٹھن کریں گے آخری سوال ایز ایم ایم آڈی کمیشنر آپ کہہ رہے ہیں کی کمپیر ٹو پریویس یرز اس سال مومبائی بہتر پرپیرڈ ہے مونسون کے لیے ایم ایم آڈی کی طرف سے میں بول سکتا ہوں بکاز میں نے بتایا آپ کو ریزنز بتایا میں نے کیا کیا ہے پروجیکس تو پورا ہو چکے کافی ضرور اس ایریا میں تو پرولم نہیں آئے گا ایم اپنا پروجیکس ایسا ہے 35 کلومیٹر کا پروجیکس تو بہت بڑا چیز ہو گیا اس میں سے ایک دو میٹر کا بھی ایک کچھ پرولم ہو گیا تو پورا ٹرافک پھلتا ہے سو ویسا ایشیو ابھی نہیں ہے سو جرور اس کے وجہ سے مجھے بول سکتا ہوں کہ وہ حد تک definitely last year سے better ہے بہت بہت شکریہ سر آج تک سے بات کرنے کے لیے کیامرہ پسند ساحل چوہان کے ساتھ پنکجو پادھیہائے مومبائی آج تک